اسلام علیکم ناظرین میں رانہ محمد بلال جنیورسل پرابٹی نیٹورک کی جانب سے آپ کی حضرت میں حاضر ہوں آئی کی جو ویڈیو ہے یہ لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ کب تک بہتر ہوگی اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی اس لیے ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا تو ویور سب سے پہلے آپ کو بتاتا جلوں کہ لاہور سمارٹ سٹی پاکستان کی ایک واحد سوسائٹی ہے جو اس ڈاؤن فال کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا مارکیٹ میں پروفٹ اور آن جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ اس نے پاکستان کی ٹاپ ٹین جو میگا پروجیکٹ ہیں ان کے اندر اس کا نام آتا ہے اب مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں اس وقت جو ہیں کافی کلائنٹز اور سرمایہ کار جنہوں نے دوہزار اکیس اور بائیس کے اندر جب مارکیٹ ایک ہائپ کریئیٹ تھی اس کے اس ٹائم کے اندر جب انویسمنٹ کی ہے تو ابھی تھوڑی بہت مارکیٹ جو ہے وہ اپنی کریکشن کر رہی ہے مارکیٹ تھوڑی بہت ڈاؤن ہوئی ہے تو وہ کافی جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر جو ہے وہ کافی سرمایہ کار ہمارے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے بھی کافی بڑے انویسٹر جو ہیں انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے لاہور سمارٹ سیٹی نہ صرف لاہور سمارٹ سیٹی بلکہ اس سے پہلے بھی کافی پروجیکٹس میں ڈلیور کر چکا ہے جیسے ان کا دیکھا جائے تو یہ ہائی ویز ڈیمز ائرپورٹس اس کے علاوہ ایک پریویس ان کا جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ جن میں رائل آرچرڈ پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر موجود ہے رائل آرچرڈ ملتان ہے رائل آرچرڈ سرگودہ ہے تو یہ رائل آرچرڈ کے نام سے بھی پہلے ڈلیور کر چکے ہیں اس کے علاوہ پھر جب یہ سمارٹ سیٹی کے پروسیس کے اندر آئے ہیں تو کیپٹل سمارٹ سیٹی ان کا پہلا سمارٹ سیٹی پاکستان کے اندر بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے اس کے بعد یہ ابھی لاہور سمارٹ سیٹی ان کا دوسرا پروجیکٹ ہے تو ان کے ساتھ جو انویسٹر اور سرمایہ کار چل رہے ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ ان کے اوپر کافی ہے جس کی وجہ سے ماشاء اللہ اس صورتحال کے اندر بھی مارکیٹ کے اندر فائل جو ہیں وہ ابھی بھی پروفٹ کے اوپر اور آن کے اوپر موجود ہیں لیکن جن لوگوں نے دوہزار بائیس اور اکیس کی اندر انویسمنٹ کی ہے مارکیٹ کریکشن کی وجہ سے اگر ان کی انویسمنٹ تھوڑی بہت نیچے آئی ہے تو ان کا پرشان ہونا بالکل نہیں بنتا کیونکہ مارکیٹ کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے آپ کا فوکس ہونا چاہیے اپنی انویسمنٹ جہاں پہ آپ نے کی ہے سوسائٹی انتظامیاں اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی انتظامیاں جو ہے وہ ہر ویک جو ہے وہ اپنی ڈیویلپنٹ کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ اپنے شوشل میڈیا پیجز کے اوپر لگاتا رہتا ہے اس کا مقصد ہے کہ ہر ویک جو ہے لاہور سمارٹ سٹی کے اندر ایک نئی ڈیویلپنٹ ایک تیزی کے ساتھ کام جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس وقت اگر بات کریں آور سیز پرائیم کی تو آور سیز پرائیم جو ہے وہ تقریباً نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ڈلیور ہو چکا ہے کلائنٹس کو اس کا پوزیشن دیا جا چکا ہے کلائنٹ نے ادھر اپنے گھر بنانے بھی سٹارٹ کر دی ہیں اور ما شاء اللہ آور سیز پرائیم کے اندر جن لوگوں نے اٹھارہ لاکھ روپے کی پانچ ملہ کی بکنگ کروای تھی وہ اس وقت تقریباً چالی سے پچاس لاکھ روپے کا پلوٹ ادھر سیل کے لیے مطلب کے موجود ہے اور بائر بھی جو ہے وہ تقریباً چالی سے پنتالیس لاکھ راؤنڈ آباؤٹ کے درمیان جو ہے وہ بائر بھی ادھر مل جاتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے ہی چیز آن گراؤنڈ ہو جاتی ہے آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ اچھے خاصے پرافٹ میں چلی جاتی ہے تو آپ کا فوکس جو ہے وہ سوسائٹی کی ڈویلمنٹ کے اوپر ہونا چاہیے اس وقت جو ہے آور سیز پرائیم آن گراؤنڈ ہو چکا ہے آور سیز ویسٹ جو ہے جس کے اندر سیکٹر بی ہے وہ مکمل طور کے اوپر آن گراؤنڈ ہو چکا ہے آور سیز ویسٹ کے سیکٹر اے کے اندر ڈویلمنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اگر اگزیکٹی ویسٹ کی بات کریں تو ریسنڈی یہ دو تین ویک پہلے ادھر بھی ڈویلمنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر لاہور سمار سیٹی کے اندر انویسمنٹ کی ہے تو ان کی ڈویلمنٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنی تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ مارکیٹ کی یہ جو سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑی سے اوپر نیچے ہو رہی ہے جیسے سیاسی انسٹیبلٹی ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کی فائل جو ہیں یا آپ کے جو پلوٹ ہیں وہ ایک بہت بڑے اچھے پرافٹ کے اندر چلے جائیں گے کیونکہ تب تک آپ کی فائل جو ہیں وہ پلوٹ آن گراؤنڈ ہو چکے ہوں گے اور آپ ایک بہت بڑا ریٹرن حاصل کریں گے اس مارکیٹ کی صورتحال میں مارکیٹ کو نہ دیکھیں آپ سوسائٹی انتظامیاں کو دیکھیں ان کی ڈویلمنٹ کو دیکھیں اور اس کے اوپر فوکس کریں کہ اگر تو وہ ڈویلمنٹ اور سب کو ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اتمنان ہونا چاہیے کہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ ایک اچھی سوسائٹی کے اندر انویسٹ ہوئی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا اعتماد کریں اور مارکیٹ کی تھوڑی سی کوریکشن ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے فیو منت کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک بڑا بوم جو ہے وہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا مزید اگر آپ کسی قسم کا کوئی کیوری ہے یا کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر میرا نمبر دیا گیا آپ میرے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اسلام علیکم موسیقی